اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ عَزَّقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَصَانِمِ وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ سْرَوَاد عزیزانِ گرامی پچھلی مجلس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اطرتِ رسول میں یعنی امانِ بارہ اماموں میں ایک امام وہ ہیں جو تمام اماموں سے افضل ہیں اسی سلسلے میں نے ارز کیا تھا کہ قرآنِ مجید کے ایک سو چودہ سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جو تمام سوروں سے افضل ہے لیکن بس بات یہی تک کہہ گے میں آگے نہیں بڑھ سکا تھا کیونکہ موضوع دوسرا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں اس پوری بات کو مکمل بھی کر دوں گا اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ابھی جو کہا جا رہا تھا کہ قرآنِ مجید نماز کے اندر اکثر و بیشتر ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو یقینا جب اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ سورہ فاتحہ اتنا بھاری اتنا امپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کنسنٹریٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی قرآنِ مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں اور ان ایک سو چودہ سوروں میں جانے میں ارز کیا تھا کہ قرآنِ مجید کا پڑھنا اس کی تلاوت کرنا سواب ہے لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ ان ایک سو چودہ سوروں میں قرآن تو اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا لیکن ایک سو چودہ سوروں میں یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جسے اگر آپ نہ پڑھیں تو گناہگار ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ نمازِ مجید کے علاوہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورہ ہم پہلی دور رکت میں نہ پڑھا جائے تو اس لئے کم سے کم ہم کو دس بار تو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہر روز اگر آپ پہلی دور رکت میں پڑھنا ہے اور اگر ہمارے چھٹے امام کی حدیث کی روشتی میں جس میں بھی فرمایا کہ مومن ایک دن میں کم سے کم اکاون رکت نماز پڑھتا ہے اگر تمام نافلہ اور نماز شب شامل کر لی جائے تو ففٹی ون رکت ہے تو ایک مومن ایک دن میں ففٹی ون ٹائم سورہ ہن پڑھتا ہے تو حضور والے سورہ ہن میں کیا خصوصیت ہے؟ کیا؟ ایک تو جو میں نے آپ کی خدمت میں آیتیں پڑھئیے یہ حدیث بھی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں چلیے مجھے تو چھوڑیے یہ امام اور رسول بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور چنانچہ رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے جتایا لقد آتائنا کا باقدہ کا دیکھو میں نے تم پر نازل کی سب من المثانی سات ایسی آیتیں جو بار بار پڑھیں جاتی ہیں اور اس کے بعد قومہ کرتے ہیں اور قرآن عظیم یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک طرف سور فاتحہ اور ایک طرف پورا قرآن مجید تو اب سور فاتحہ جو ہے وہ پورا قرآن ہو گیا اسی لئے آپ جو اپنے عظیم کو جو مرہومین کو جو بخشتے ہیں ایک سور فاتحہ پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے سور فاتحہ پڑھ کے ایک سور فاتحہ جو سات آیتیں میں پڑھ لی نہیں وہ کریم و رحیم پروردگار اتنا کریم ہے کہ جانتا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا اگر ہے تو آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے اس لئے آپ پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکیں گے لیکن وہ عظر دینا چاہتا ہے آپ کو پورے قرآن کا لہذا جو آپ ایک سور فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے جیسے پورا قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں تو بہرحال یہ تو سور فاتحہ اب ایک چیز سی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جیسے آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ سور فاتحہ کیوں یونیک ہے پورے قرآن میں اور وہ جائے وہ یہ ہے کہ حضور اے والا ایک سو چودہ سوروں میں ایک سو تیرہ سورے ایک طرف اور یہ ایک سورہ ایک طرف ایک سو تیرہ سورے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا معلوم ہوگا کہ وہ ایک سو تیرہ سورے وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایڈرس کر رہا ہے پورا ایک سو تیرہ سورے میں دے لیجئے کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں یعنی ایمان معلوم اللہ ایڈرس کر رہا ہے کبھی کہا یا موسیٰ کبھی یاسین یا تہا جتنے سورے ہیں آپ دیکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایڈرس کر رہا ہے اب اللہ حکم پر آپ دیکھیں آپ کا اندازہ ہوگا کہ سور فاتحہ کیا قیمت سور فاتحہ پورے ایک سو چودہ سوروں میں واحد سورہ ہے جس میں اللہ اپنے بندے کو نہیں بلکہ بندہ اپنے اللہ کو ایڈرس کر رہا ہے آخر تک جو آپ پڑھ رہا ہے اس میں آپ اپنے رب کو ایڈرس کر رہے ہیں آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں اور ایک سو تیرہ سورے وہ ہیں جس میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے آپ کو ایڈرس کر رہا ہے وہ کتنا کریم و رحیم پروردگار ہے کہ اس نے اپنی بات تو بعد میں رکھی آپ کی بات کو پہلے رکھا پورے قرآن میں سور فاتحہ پہلا سورہ ہے اور باقی ایک سو تیرہ سورے بعد میں ہے اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ کہوں میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے کہوں سلوات پر محمد اور دوسری یہ خوبصورت چیز جو آپ کے سامنے آئے گی جس سے آپ کو اہمیت قرآن بھی معلوم ہو جائے گی اور اہمیت سور فاتحہ بھی وہ کیا کہ ابھی میں نے یہی عرض کیا کہ یہ پورا سورہ ہے جس میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں ایڈرس کر رہے ہیں تو اللہ کو جب آدمی ایڈرس کرتا ہے تو کیا کہتا ہے سب سے پہلی چیز تو ہم مانگنے والے ہیں ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام دینا ہے تو اس پورے سورے میں ہم ابلا سے مانگ رہے ہیں اچھا مانگا بھی کیا ایک اتنی کمپریہنسیف دعا ہے سور فاتحہ میں جو اگر آپ کی پوری ہو جائے تو آپ کو پھر کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پہلے گی کیا ایاک نابد و ایاک نستین ان کی بات آپ کہتے ہیں انبیاء مرسلین و عائم تاہرین کا جو راستہ تھا وہ راستہ مجھے آتا فرما مجھے بتائیے اگر وہ آپ کو راستہ مل گیا تو اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اب کیا ہوا آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایک چیز مانگی کہ پالنے والے مجھے وہ راستہ آتا فرما اس راستے پر قائم فرما جو انبیاء مرسلین یعنی ان لوگوں کا تھا جس پر تُو نے انعام نازل کیا اور وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا حضور والے اب میں کہوں گا بیوٹی آف قرآن کیا ہے کہ آپ نے پہلے سورے میں جو اللہ نے موقع دیا تھا آپ سے مانگنے کا آپ نے کہا پروردگار میری یہ دعا ہے میری یہ حاجت ہے بس اس کے بعد میں کہتا ہوں ایک سو تیرہ سورے آپ کے سوال کے جواب میں نازل ہو گئے یعنی آپ نے کہا تھا مجھے وہ راستہ آتا فرما جس پر تُو نے انعام نازل کیا اللہ نے کہا ایک سو تیرہ سورے میں وہ یہی تو بتانے جا رہا ہوں وہ کون سا راستہ ہے جس پر میرا انعام نازل ہوا وہ کون سا راستہ ہے جس پر میرا غضب نازل ہوا تو ایک حقیقت یہ ہے کہ سور فاتحہ کا جوار ہے ایک سو تیرہ سورے جو آپ نے عدوہ کی شکل میں مانگا تھا سلامات پر محمد علیہ اور اس لئے میں کہتا ہوں اب قرآن مجھے کی تلاوہ کتنی امپورٹنٹ ہوگئی کیوں کیونکہ آپ ہی نے تو سوال کیا تھا اب مجھے بتائیے آپ مجھ سے کوئی چیز آکے مانگیں اور اس کے آجم میں آپ کو دھوم اور آپ ذرا سے مہو ہٹا لیں اور نہ ہم لیں تو ایک طرح تو آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں اور دوسرح یہ ثابت ہوگا کہ آپ سنسیر نہیں تھے مانگنے میں تو اگر ہم سور فاتحہ سنسیر لی پڑھ لیں گے اور حقیقی میں دعا مانگیں گے کہ پارنے والے مجھے وہ راستہ دکھا جس پہ تیرا انام ہے وہ راستہ بتا جس پہ تیرا غزب ہے اور خالق کہا ایک سو تیرا سورے میں نے یہی سب بتایا ہے تو اب خود ہماری عقل کہے گی کہ سور فاتحہ کے بعد اب باقی قرآن پڑھو تاکہ جو تمہیں جواب دیا گیا اس سے فائٹہ اٹھاؤ اس کے پورا قرآن پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہو جائے گا سلامت پر محمد دارم تو آپ نے دیکھا کتنا بیوٹیفل کنیکشن ہے سور فاتحہ کا تب پورے قرآن مجید سے اب میں سوچا ہوں بہت اقتصار کے ساتھ کیونکہ یہ آخری مجید ہے اس سیریز کی اور میں آپ کا وقت ادار لینے چاہتا ہوں بہت اقتصار کے ساتھ سورہ ہم کی جو یہ سائت آئیتے ہیں اس کی تھوڑی سی امپورٹنس آپ کی خدمت کو ظاہر کر دوں تاکہ جب آپ سور فاتحہ نماز میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں حضور وعلا اس سور فاتحہ کہ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں کہتا ہوں یہ وڑی مظلوم آیت ہے یہ مظلوم آیت کس لحاظ سے ہر ذاکر خود میں جب بھی کوئی آیت سرنامہ کلام بناتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضروری پڑھتا ہوں لیکن آج تک ساری آیتوں کے جو تفسیر پیش کی اس پر ڈسکیشن کیا اس آیت کو چھوڑ جاتا ہوں جو ہر آیت کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اسی لئے ضروری ہے کہ اس آیت کے اوپر تھوڑا سے توجہ کی جائے اور اس آیت کی کتنی زبردست امپورٹنس ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوا اسی لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام بھی جو تم شروع کرتے ہو اگر تم اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو تو وہ کام منزل تک پہنچے گا وہ مکمل ہوگا اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ عادت ڈال لیں کہ کوئی کام کریں گے نہیں جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہیں تو حضور وآلہ پھر برے کام تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گے چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی کہے گا جتنے برے برے کام ہیں وہ تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گے اگر یہ عادت ڈال لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوئی کام نہیں کریں گے اور ایک جنہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہمارے رسول نے کہ دیکھو تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا یعنی اس پہ کوئی شک نہیں وہ کریم ورحیم ہے لیکن حساب لینے میں وہ سریع الحساب ہے جو تم نے بھرور کے کھایا ہے پیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا لیکن کہا ہے جس نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا اور کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا آپ بے حساب کھائیے آپ کا کوئی حساب نہیں ہوگا اگر پہلے بسم اللہ کہہ دیں اب آپ نے الحمدللہ کہہ دیں سلام آت پر محمد علیہ اب یہ آیتِ کریمہ وہ ہے حضور والا اس لئے میں امپورٹنٹ کہتا ہوں سب سے بڑی امپورٹنٹس اس کی یہ ہے کہ یہ واحد آئے تھا جو قرآن مجید میں ون ہنڈرینڈ فورٹین ٹائمز آئی ہے یعنی ایک دو دفعہ ریپیٹ نہیں ہے آپ کا معلوم ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورے سورہ توبہ واحد سورہ ہے جس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جو اکثر بحث ہوتی ہے علماء کے بیٹ میں مصطلق جو مسلک ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورے کا حصہ نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر یہ صرف ایسے ہی جسے کہیں چاہیے کہ عدب میں یا اس میں لکھ دیا ہوتا پھر سورہ توبہ میں نہ ہوتا سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ہے وہ اس کا حصہ ہے ورنہ سورہ توبہ میں نہ ہوتا اور سورہ توبہ میں کیوں نہیں اس کی وجہ بتا دی کہ ہمارے چھٹے امام نے بتایا کیونکہ اس میں غضب نازل ہو رہا ہے منافقین کے اوپر پورے سورے میں تو جہاں غضری غضب ہو وہاں اللہ نے اس سورے سے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ہٹا لیا اسی لئے میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی مت ہٹا ہیے گا وہ تو اس بات کی علامات یہاں غضب نازل ہو رہا ہے اور ہم اس کے غضب سے تو بچنا چاہتے ہیں تو اس لئے اب ایک سو چودہ ایک سو تیرہ ہو گئے لیکن وہ کمی پوری ہو گئی حضرت سلیمان کے خصے جو وہ بلقیز کو رکھتے ہیں انہو من السلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے دیکھا سورہ توبہ کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ہوا تھا وہ یہاں پورا ہو گیا یعنی ہم میں کہہ سکتا ہوں قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں تو ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے اور اس آیت میں ہے کیا خاص حضور مولا اس آیت میں خاص بات یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ ہمیشہ جب بھی کسی آدمی سے ملتے ہیں تو اپنے کو انٹروڈیوز کراتے ہیں اور انٹروڈکشن کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں جس سے کہ آپ پہلی بار ملنے ہوں اور جب بھی آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں یاد رکھئے آپ کے اندر بہت سی کولیفیکشنز ہوتی ہیں آپ کے اندر بہت خود سی لیکن آپ ہمیشہ اس کولیفیکشن سے آپ نے انٹروڈیوز کراتے ہیں جس پہ آپ کے فخر و ناز ہوتا ہے فرض کیجئے آپ انجینئر ہیں حضور آپ انجینئر ہیں تو اور بھی تو بہت کچھ چیزیں ہیں لیکن نہیں جب آپ انٹروڈیوز کرائیں کہ میں انجینئر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا جو بھی کولیفیکشنز ہیں اور کولیفیکشنز میں جو آپ کی سب سے بڑی کولیفیکشن ہیں آپ سے پوچھا آپ کی کولیفیکشن لیکن وہ صرف ان میں سے اس صفت سے اپنے کونٹروڈیوز کراتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے حضور اولا بس اس دیفنیشن کے بعد جو میں نے بتایا جس سے کوئی انکار نہیں کرے گا یہ وہ آیت ہے جس میں خالق کریم بندوں سے اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کون اللہ اب یہاں الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اللہ اکبر دیکھی آپ اللہ کے صفات لا محدود ہیں اللہ کے جتنے نام ہیں وہ ہر اس کی صفت کی طرح ایک اشارہ ہیں ایک ہزار نام تو آپ کا معلوم ہے دعا جوشن کبیر میں ہمارے چوتھے امام نے لکھے لیکن حقیقت وہ اس کے نام اتنے کوئی گنی نہیں سکتا کیونکہ اس کی جو اس کی جو آسماء ہیں اس کا کوئی تکوری نہیں کر سکتا وہ قہار بھی ہے وہ جببار بھی ہے جتنے نام اس کے لیکن اللہ اکبر ایک بار نہیں ایک سو چودہ بار جب بھی وہ اپنا تعریف اپنے بندوں سے کراتا ہے تو اپنی تمام صفات میں صرف دو صفاتوں کو فوکس کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میں عزیز بھی ہوں میں قہار بھی ہوں میں جببار بھی ہوں لیکن جب میں تمہارے سامنے اپنا تعریف کرا رہا ہوں تو مجھے جس چیز پر سب سے زیادہ فخر ہے اور جس سے سب سے زیادہ تمہارا فائٹہ ہو یہ کہ میں رحمان اور رحیم ہوں سلامات اللہ محمد اب مجھے بتائیے اگر آپ نے اسے غور اور سمجھ کے پڑھ لیا تو آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ کو کتنا محسوس ہوگا کہ میرے گناہ کتنے آسانی سے معاف ہو سکتے کہ وہ پروردگار جس کے لا محبود نام اور لا محبود صفات ہیں مجھ سے جب بھی اپنا تعرف کراتا ہے صرف رحمان اور رحیم رحمان اور رحیم اس کا مطلب میں رحمان اور رحیم کے سامنے کھڑا ہوں تو جو بھی حاجت پر اس کروں گا وہ ضرور ضرور اس کو پورا کر دے گا اور آپ کے دل کو اتمنان ہو جائے گا اب مجھے نظر آتا ہے حضور والا یہ صرف نہیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے روایہ تو ملتا ہے دیکھیں ایک شخص ہے جس کو حساب ہوا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے جا رہا ہے جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو روایہ تو ملتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آسو بہت رہے ہیں ادھر سے سوال ہوگا خودنر کی طرف سے اس شخص کو روکو یہ کیوں رو رہا ہے کیا اس کو ہمارے فیصلے سے ہماری عدالت سے کوئی اس کو شکوا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے کہ عدالت میں نہیں ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے کہ پاروار دکھائی یہ کیسے ممکن ہے تو تو ذرہ برابر خود تُو نے کہا ہے اور تُو عزدق و صادقی نے کہ ذرہ برابر کسی بہت ضرور نہیں ہوگا مجھے بالکل جو تُو نے فیصلہ کیا صحیح ہے تو کہا پھر تیری آنکھوں سے آسو کیوں کہلنے پالنے والے آسو صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو آسو اس لیے میرے نکلے کہ یہ سارے گناہوں کے بابو جی مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں جہنم کے لائق ہوں لیکن میرے دل میں ایک گوشہ یہ تھا کہ شاید میرا پروادگاہ مجھے معاف کر دے گا اللہ ہوئے ربایت میں ہے کہ فوراں فرسٹو سے کہا جاگے چھو لوگ کو جہنم سے جننے کی طرف اس نے ہم سے حسن زن کیا علیہ دانوی سے معاف کی دیتے ہیں سلوات پڑھے محمد و علم اللہ ہوئے اکبر یہ وہ غفور و غحیم ہے ایک بار بتا دوں آپ کو میں کہ ہر انسان ہر مخلوق فساوائے اصول و قوانین میں صرف واحد ذات جس کی شان ہے من یا شاہ جس کو چاہے معاف کر دوں جس کو چاہے سزا دوں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے تو ایک جہنمی کا کہا وہ جنت بیج دے تو کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ وہ مالک و خالق اس سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اسی طرح آپ دیکھئے شفاعت کا طریقہ کیا ہے ہمارے چوتھے امام امام بڑے عجیب انداز شفاعت کرتے ہیں کس طرح سے جہنمی بچے ایک شر جہنم کی طرح لے جائے جا رہا ہے اب وہ جہنمی ہے لیکن ہمارے چوتھے امام ایک عجیب انداز شفاعت کرتے ہیں کہ پالنے والے جو جہنم میں جا رہا ہے معافظ اگر تُو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا دشمن کون شیطان شیطان کی سب سے زیادہ خوشی اور سب سے بڑی جو اس کے حاجت ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جہنم میں جائیں گے اللہ عجیب انداز ہے آپ کے شفاعت کا کہتے ہیں پالنے والے اگر تُو نے اسے جہنم میں ڈال دیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا اور اگر تُو نے اسے معاف کر کے جنت محج دیا تو تیرا حبیب خوش ہوگا تو اپنے حبیب کو خوش کرے گا یا آپ نے دشمن کو سلامت فردے محمد علیم آپ سمجھ گئے رسول اللہ کی تو یہی خوائش ہے بھئی آپ کو تو معلوم ہے کہا اللہ نے حریص ہیں یہ کسی طرح سے اپنے سارے امتیوں کو میں جنت محج دیا تو کہا اگر آپ نے اسے جہنم میں بھی دیا تو تُو نے دشمن خوش ہوگا اگر جنت میں بھی دیا تیرا حبیب خوش ہوگا تو اپنے حبیب کو خوش کرے گا یا اپنے دشمن اللہ ہوگا کیا خوبصورت طریقہ شفاعت کا سلامت فردے محمد علیم حضور اللہ اگر کم سے کم بھی کی جائے تو پورا عشرہ کافی نہیں ہوگا اور میں تو چھوڑی آپ آغاہ خوی نے باقاعدہ سورہ ہم کی تفصیل لکھی ہے لیکن وہ دیر سو یا دو سو پیچ کی ہے اسی طرح ابوالکلام آزاد نے بھی سورہ ہم کی تفصیل لکھی ہے وہ بھی تقریباً دو سو پیچ کی ہے لیکن اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ دس مجلسیں یا دو سو پیچ سورہ ہم میں ہے کیا اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس وقت ابن عباس امیر المومین کے پاس بیٹھے ہیں رات کا وقت ہے اور وہ تفسیل سورہ ہم کرتے ہیں یہاں تک کہ رات گلر جاتی یہ فضل کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس تفسیل کو ختم کرنے والے جملہ کہتے ہیں ابن عباس رات کی دامن میں جنہ نہیں ہے جاگے دیکھیں میں تمہیں بتاؤں اگر میں چاہوں اس سورے کی تفسیل کروں تو ستر اوٹنا کافی ہوں گے سلامت پر یہ محمد علیہ یعنی آپ سمجھے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر لکھ رہا ہے تو صرف دو سو تین سو پیج اس کے آگے نہیں لکھ پایا کیونکہ علم کی ایک حد ہے ہم امیر المومین کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیل کروں تو یہ نہیں کہا کہ ستر اوٹ ستر اوٹنا کافی ہوں گے ایک اوٹ پر کتنی کتابیں آ سکتی ہیں پانسو پیج کی ون تھاؤزن بکا سکتی ہیں یعنی یہ کہہ رہے اگر میں تفسیل کرنا چاہوں تو ستر ازار کتابیں بھی نا کافی ہوں گی اس سے پھر سورے کی تفسیل میں سلامات پڑے محمد علیہ تو حضور والا اس سورے کی تفسیل کیا کہا لیکن بخدا امام علی نے جو جملہ کہا تھا میری سمجھ میں ایک لحاظ سے آ گیا جب میں الحمدللہ رب العالمین پایا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جو پوری تمام عالمین کو پالنے والا ہے بہت ہی کم علمی کے باوجود بھی خدا کی قسم امیر المومین کا جملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب محبت میں یا غلو میں انہیں نے کہا ہم نے مان گیا خدا کی قسم جو انہیں نے کہا تھا نظر آ رہا ہے کیا تعریف اس کی جو تمام عالمین کا پالنے والا اب میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اور یہاں سب پڑے لکھے لوگ ہیں سائنس سے ہر سبجر سے واقع ہیں لہذا جو میں جملہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں جو کمزور ہو جو کوئی آدمی آ کے آرگیو کرے میں کہتا ہوں سائنس میں جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں جتنی ترقیہ ہو رہی ہیں جتنی دسکوریز ہو رہی ہیں اور جتنی ملین ساو بک لکھی جا رہی ہیں وہ سب الحمدللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تفسیر ہے اس لیے کہ رب العالمین کیا ہے تاریخ اس رب کی جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اب آپ جائیے یونیورسٹی میں کیا ہارورڈ ہو یا کیمریز فیکلٹی آف سائنس پہ دیکھئے دو رسوں میں پٹیئے فیکلٹی آف فیزیکل سائنسز فیکلٹی آف بیولوجیکل سائنسز ان سائنسز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے حضور اے والا بورٹنی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے سارے پلانٹس کے بارے ہم پڑھایا جا رہا ہے زولوجی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کے بارے ہیں پڑھائی جا رہا ہے تو اب مجھے بتائیے جتنی چیزیں مختلف سبجیکٹ سے پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب اللہ کی حکمت اس کی بنائیوی چیزوں ہی کے بارے میں تو پڑھائی جا رہی ہیں لہذا جتنی سائنس ریسرچ کرتی جائے گی جتنی تحقیقات بھرتی جائیں گی انہوں والی کا جملہ سمجھ میں آتا جائے گا کہ اگر تمہیں علم ہولز کی تفطیر تم کرو تو ستر ہوت بھی نا کافی ہوں گے اور اسی لئے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آج ہماری سب سے بڑی مصیفت کیا ہے ہم انکونشیسلی احساس کم تریمی مفتلا ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیوں کیونکہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی کنٹرویشن ہی نہیں ہے جتنے سائنٹس بڑے بڑے نکل رہے ہیں وہ یا تجیوز میں ہیں یا کرسٹینز میں ہیں یا لا مذہب بن کے کہیے آپ ہیں ان کی تھیوریز ہمارے کلاوز یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے جتنے لاؤز ہیں ان کے جو نام ہیں باقیدہ وہ سب بڑے بڑے سائنٹس کے تو ہماری انکونشیسلی ہم ان سائنٹس سے متاثر ہو رہے ہیں آئیزیک نیوٹن سے متاثر ہو رہے ہیں ایربرٹ آئینسٹائن سے متاثر ہو رہے ہیں میکسفل پلانگ سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی بڑے بڑی تھوریاں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں لیکن آپ نے ایک چیز طرح غور نہیں کیا وہ یہ کہ انہیں نے خود ایک اقل مندی کی ایک تو انہیں نے جسے کہنے چاہیے ایک تو ایک تو دھوکہ ہے لیکن کیا دھوکہ کیا ہے کیا حق ہے کسی کو کہنے کا نیوٹن لاؤز لاؤز نیوٹن نے تھوڑی بنایا ہے جتنے لاؤز آپ کو سائنٹس سے پڑھائی جانے ہیں کوئی سائنٹس نے دعویٰ بھی نہیں کیا یہ میں نے بنایا ہے وہ کیا کہتا ہے میں نے ڈسکور کیا ڈسکور کے کیا مطلب تھا میں نے صرف کمہ رہتایا ہے یعنی لو تو موجود تھا بنانے والے نے بنایا تھا کسی کو پتا نہیں تھا میں نے صرف بتایا ہے تو حضور اٰوالا تعریف اس سائنٹس کی کی جائے گی یا اس کی کی جائے گی جس نے بنایا ہے سلوات پڑھے محمد عالموں اگر یہ آپ کو احساس و یقین ہو جائے تو اس کے پاس جتنی ڈسکوریز ہوں گی آپ سائنٹس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا روزان فال رب عزیز کی طرف جائے گا کہ بتائیے رہا ہے دکھایا اس نے لیکن حق بنایا تو اس نے تھا جس کو میں سے بہت شام سجدہ کرتا ہوں لہذا معرفت الہی بڑھے گی محبت الہی بڑھے گی اور دنی اس کے مخلوق سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ صرف بہت سے بہت شکریہ آدھا کر دیں گے اور حضرت والا قرآن نے اس کی طرح توجہ بھی کرایا ہے اگر قرآن سے غوث ہے پڑھیں تو پہل چلے گا بڑا بالکل جو میں نے کہا اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ کیا حضرت سلمان کا دربار ہے اور وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس جو وہاں سے کئی سو کلومیٹر دور تھا اس کو یہاں لائے جائے حضرت والا اعلان کرتے ہیں کون ہے تم میں جو تخت بلقیس لیا ہے اور کتنے جلدی لاسکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جنوں میں ایک جن تھا اس نے کہا میں لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کا دربار ختم ہو تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے کہا تھا میں چار پانٹ گھنٹے لوں گا چار پانٹ گھنٹے میں لاسکتا ہوں قرآن کہتا ہے ایک اٹھا جس کو کتار کا صرف ایک علم تھا اس نے کہا میں لاسکتا ہوں تخت بلقیس قبل اس کے کہ آپ کی پلک دھبکے اور پلکتی دے وجہ وقت دیئے یعنی جیسی اس نے کہا تخت بلقیس وہاں موجود تھا اب حضرت والا اگر ہماری ذہنیت ہوتی تو فورا جس شخص نے یہ کہا تھا اس کی پیٹھا فکتے کہ ماشاءاللہ تم نے بڑا کاررامہ کیا جیسی تخت بلقیس دے تھا فورا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے یہ اس کے بنائے ہوئے قوانی نے جس کو تُو نے استعمال کر کے تخت پلک جھبکتے میں لیایا لہذا دنیا کا جو بھی کاررنامہ ہو یہ مباعث یہ جتری چیزیں آپ کی نکل نہیں ہیں ان سب سے جب بھی آپ متاثر ہوں گے آپ کو سجدہ کرنے کا دل چاہے گا احساس کم تری پیدا نہیں ہوگا سلام آرکھ پڑھے محمد و علم اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ اہل بیت رسول کا تمام جو لٹریٹر ہیں پڑھیں گے جو شیر میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اقبال نے یہی کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سلام آرکھ پڑھے محمد و علم حضر والا میں نے ارس کیا اگر اس طرح بیان کیا جائے تو بہت میٹر ہے اور خصوصا میرا کیونکہ یہ خاص شوق ہے کہ میں ان لوگ کی تھیوریز اور ان لوگ کی ریسرچز کو یوز کرتا ہوں جو خدا کے منکرین ہیں خدا کو انکار کرتے ہیں اس ثبوت میں کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں مگر ان کی تھیوری جو ہے وہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہی ہے یہ تو انکار کر رہے ہیں مگر ان نوئنگلی انکونشیسلی یہ خود ایک زبردست لیٹرٹرٹرمہ کا تو میرے پاس بہت ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی تھکر بھی ہے میں پیش نہیں کر رہا ہوں ونہا الحمدللہ ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو خود مارڈن سائنٹس کی ریسرچز ہیں جس سے اس کی شان رہویت ظاہر ہوتی ہے جس کے عظیم صفات جو ان پر ریفلیکشنز ہوتا ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کرنا تو یہ ہمیں چاہیے تھا لیکن کر وہ رہے ہیں جو اس کے وجود کے انکار کرتے ہیں اور یہ بھی ایک عجیب ڈیلمہ ہے کہ جو اس کی مخلوق سے سب سے زیادہ نواقف ہے وہ تو اس کی تذویر کر رہے ہیں اور جو اس کے وجود کے قائل نہیں ہے وہ اس کی تذویر اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کی ساری عظمت اور اس کی کرامات کو بیان کر رہے ہیں لیکن بیان اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی لہذا ہماری خواہش یہی ہے کہ جب بھی آپ پڑھئے کوئی بھی چیز پڑھئے آپ اسلامی آئینک سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حق نظر آئے گا اور اس سے آپ کو لطفہ سرور ہوگا سلامات پڑھے محمد علیہ اب الحمدللہ رب العالمین کی بات آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھئے سوالات کی جوابات موجود ہیں کسی نے پوچھا ہمارے چھتے امام سے کہ ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تھا اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہ پھر یہ ریپیٹ گوڑا ہے الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے بات دراصل یہ ہے کہ جس کو معرفت الہی ہے جو اللہ کو جانتا ہے جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اور پورے عالمین کا اس کی سامنے لئے تصور پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے اتنا لرز جاتا ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ کئی قفص انتری سے رونہ پرواز کر جائے لہذا خالب نے اس کا احتمام یہ کیا کہ جب اپنی عظمت کو نور چمکا اس کے فونی بات اس کو کہا الرحمن الرحیم وہ عظیم ہے لیکن وہ رحمن الرحیم ہے تو الرحمن الرحیم سے باقاعدہ بندے کو سکوت و سکون مل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے سے جو اس کا اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا اس کو پھر ریپیٹ کیا بس میں نے عرض کیا کہ میں بہت افتاد سے چلنا ہوں اس کے بعد ہے مالک یوم الدین حضرت والا یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج دنیا میں جو اللہ کے منکر ہیں وہ سب سے زیادہ جب آپ ان سے پوچھئے تو یہی کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا جی انجسٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں ظالم اتنا طاقتور ہے ایک زمانے میں آپ کو معلوم صدام اتنا طاقتور ہے وہ مار رہا ہے قتل کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی روک نہیں رہا ہے ہر دور میں یہی ہو رہا ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہے کہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ سمیو البصیر بھی ہے وہ رحمان و رحیم بھی ہے پھر ظالم کو ظلم کرنے کیوں دیتا ہے دیکھیں اس کا جواب ہے مالک یوم الدین کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں اور میری قدرت و میری طاقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں بتا دوں یہ امتحانگاہ ہے مالک یوم الدین جس دن میں براہ راست عدالت کو کھولوں گا اس وقت کوئی ظالم کچھ نہیں بول سکے گا بلکہ اس دن مظلومین کو رکھا جائے گا اسی لئے قرآن مجید میں کہ اس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا یعنی مظلومین کو طاقت دی جائے گی اور ظالم رہ جائیں گے تو دراصلہ دنیا میں جو آپ ان جسٹسز دیکھ رہے ہیں اور یہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے پوری طریقے سے اپنے حقوق کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ پوری عدالت جو قائم ہوگی وہ قیامت میں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو یہی بتا دو کہ اس دنیا میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز آخرت کے لیے چھوڑ دی ہے اس دنیا میں کسی کی پکڑی نہیں ہوتی اس دنیا پرسش نہیں ہوتی نہیں حضور والا واقعات ملتے ہیں ایک دلچس واقع ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا کیا کرتا ہے دیکھیں یہ واقعات ہیں لیکن اندازہ بڑی حکمت ہے مولانا رومی کے جو حکایات ہیں وہ کیا ہیں جس کو آگر ویس میں بڑا اپنے شیٹ کیا جا رہا ہے اس میں حکمت ہے وہ بادشاہ کہتا ہے وزیر سے کہ ذرا بتاؤ خدا کیا کرتا ہے اور وہ وزیر گھبرا گیا میں کہہ یا لو کیا کرتا ہے کہلے کل تک جواب چاہیے آیا بڑا پریشان بیوی نے کہا کیا پریشان ہو بھئی کہلے مجھ سے بادشاہ نے کہا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے اب مجھے یہ تو نہیں معلوم خدا کیا کرتا ہے مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کمبک کیا کرے گا اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میری گردن گئی میں کہا اچھا کر ایسی بات ہے تو جہاں کبھی نہیں جاتے رہے وہاں جاؤ شاید مدد ہو یعنی مسجد جاؤ مسجد پہنچے دعا کری رہے تھے دیکھا ہے بزرگ سا بولا فقیر نمہ آدمی آ جاتا ہے وہ دیکھ کے قیدہ بڑے پریشان نظر آ رہے کہلے ہاں بادشاہ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے عجیب سوال ہے کہ خدا کیا کرتا ہے میری سمجھ نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں کہلے کوئی مشکل کام نہیں چلو مجھے لے چلو میں جواب دوں گا وہ لے کے اس فقیر کو بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ سے کہا حضور میں تو جواب نہیں دے سکتا ہوں یہ جواب دے نکل تیار ہے بادشاہ نے کہا مجھے تو جواب سے مطلب ہے مجھے یہ نہیں کہ کون جواب دے رہا ہے فقیر سے کہا جواب دو اس نے کہا حضور پہلے یہ بتائی ہے کہ آپ سوال ایدھا ٹیچر پوچھ رہے ہیں یا ایدھا اسٹوڈنٹ کہ وہ سوال تو دونوں ہی پوچھتے ہیں ٹیچر ہی پوچھتا ہے اور اسٹوڈنٹ ہی پوچھتا ہے تو بادشاہ مسکرائیا کہلے نہیں میں ایدھا ٹیچر نہیں ایدھا اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہوں تو کہا یہ کیسے بہی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ تو نیچے بیٹھایا اور اسٹوڈنٹ اوپر بیٹھایا بادشاہ مسکرائیا اترا بلکہ اپنا تاریف فقیر کے ساتھ پر رکھ دیا اور کہا بیٹھ جائی تک پہ اب فقیر صاحب تک پہ جا کے بیٹھ گئے تھوڑے دے رہا بادشاہ نے کہا کہ جواب دو کہیں جواب دے تو دیا انہیں کیا جواب دیا کہ انہیں یہی تو پوچھا خدا کیا کرتا ہے ایک لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا رہیتا ہے بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے سلام علی محمد وآلہ ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ حضور وآلہ آپ اگر غور سے سٹیڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا انڈیویجولز پر اور نیشنز پر یہ باتیں نظر آ رہی ہیں جو قرآن نے کہا ہے ہم جس کی چاہتے روزی کو تنگ کر دیتے ہیں جس کی روزی کو چاہتے ہیں دیتے رہتے ہیں لیکن ریزن سمجھ میں نہیں آتا اور ابھی اگر ریزن سمجھ میں آگیا تو آئندہ نہ کون سا کنٹری ایسا ہے انڈیا ایک زمانے میں غریب تھا آپ کہتے ہیں ایکنومی بڑی اچھی ہو گئی فلاں مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہوں گے میں کہتا ہوں یہ سب تو دیکھتے رہو وہاں یہ آئے جو ہے یہ جس کا چاہتا ہوں رزق کم کر دیتا ہوں جس کا چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں اور اس سے پوری نیشن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو حضور اولہ مالک یومدین جو ہے وہ اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں سزا ملتی ہے اور بس باخی جملے میں یہ کروں گا کہ مالک یومدین ایک ایسی آئیت ہے جس پر ایک نون مسلم کو بھی اقرار کرنا پڑے گا وہ کیسے حضور اولہ آپ کی دنیا میں بڑی بڑی عدالتیں ہیں ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے لیکن ایسے کیسز ہیں جس کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فیصلہ کری نہیں سکتی بتا یہ کیا فیصلہ ہوگا اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور ایک آدمی نے دس آدمیوں کو قتل کیا ہے ایک آدمی نے سو آدمی کو قتل کیا حضور اولہ سپریم کورٹ کیا سزا دے گا سزا موتی تو ہے تو جس نے سو کو مارا تو اس کو بھی آپ سزا موت دے رہے ہیں جس نے ایک ہزار کو مارا تو اس کو بھی آپ سزائے موت دے رہے تو یہ عدالت تو نہیں ہوئی یہ تو فیصلہ نہیں ہوا اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ جو ہے یہ فائنل کوٹ نہیں ہے اگر آپ نے سزائے موت دے دی تو دراصل آپ نے اس کو سزا نہیں دی ہے بلکہ آپ نے ایک کیس ریفر کیا ہے اس عدالت کی طرف جہاں اس کو فیصلہ ہوگا اور قرآن کہتا ہے ہم سے پوچھو آؤ بتاؤ قرآن کہتا ہے جہاں ہم سزا دیں گے یعنی کہ کسی نے سو آدمیوں کو مارا ہے ہم اسے سو موتوں کا مدد سکھا دیں گے جس نے دس آدمیوں کو مارا ہے اسے ہم دس موتوں کے سزائے سکھا دیں گے یعنی عدالت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے جو پوری طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے ونہ یہ سپریم کورٹ اور یہ ہائی کورٹ تو خود بتا رہے ہیں کہ ہم آدھی ایک لیمٹ ہے اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سلوات پڑھے محمد اللہ اور بس میں ارز کرتا ہوں اور یہی بابِ مصائب ہیں کہ حضورِ والا جس قرآن نے یہ بتایا ہو قرآن کی آیت ہے کہ اگر کسی نے ایک مومن کو قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا بڑا غضب اس پر نازل ہوگا اور اللہ کی طرح سے اس پر لانا تو جس کو ایک مومن کو قتل کرے اور جو مومنیں کو سردار کو قتل کر دیں اور کون سا مومن ایک نہیں امیر المومنین وہ بھی حضرت علی امیر المومنین اپنے وقتی امام حسن امیر المومن امام حسین جس نے ان کو شہید کیا ہو اور اس کے بعد صرف ایک نہیں ان کے جوانوں اور ان کے بچوں صرف کو شہید کیا ہو تو اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کون سی عدالت آپ سمجھتے ہیں کہ مقتور نے جو کیا بات ختم ہو گئی ارے یہ تو صرف کیسز ریفر کیے گئے ہیں فیصلہ تو آخرت میں ہوگا بات لے کر آئے گی کہ پالے والے یہ ہے جس در امام حسین کے چیہرے پر خون ہوگا یہ میرے چھے مہینے بچے کے بیٹے کا خون ہے عزادان حسین آپ نے دس مجھے سے کی اور اپنی ہمکان بھر میں حق ادا کیا کس طریقے سے آپ لوگ لگے رہے پورے امام والے میں ہر روز ایکٹیو رہا لیکن حضور والا ہم اور آپ انسان ہیں کیا ہوا میں نے دیکھا کہ دس محرم کی ذات کو ہم سب ماتم کرنے کے بعد اپنے اندر تھکن محسوس کرنے لگے اور خصوصاً ان عشرے کے مجلسوں کے بعد تو اب ایسا محسوس ہوا کہ اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم کنٹینیو کریں لیکن خدا کی قسم مختل پڑیں گے تو کربلا تو اب شروع ہوا ہے آپ کو معلوم ہے گیارہ محرم کی رات جو کل گزری ہے وہ کیا رات تھی یہ وہ رات تھی جس دن یہ قافلہ جو ہے لے جایا گیا جس طرح اس قافلے کو کوفے اور شام کے لئے روانہ کیا گیا میں نے ارز کیا تھا پہلی محرم کی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح یہ قافلہ مرینے سے چلا تھا تو جس طرح حضر زینب آئیں تھی تو کیا ہوا تھا اب باس نے گھٹے دیکھے تھے اور امام حسین نے سوار کیا تھا خدای قسم محال گیارہ محرم کو آپ آ کر دیکھئے یہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے ان بے کجاوہ اونٹوں پر ان عظیم بیویوں کو جن کے اوپا آسمان و زمین سلام کرتے ہوں ان کو بٹھائے جا رہا ہے اور اب اب اعظیم کہا نہیں ہے جا رہا ہے کوفے کی طرف لے جائے جا رہا ہے بس میں آپ کی توجہ کے لئے چند مسائب پڑھتا ہوں اور وہ بہت کافی ہوں گے آپ کو معلوم ہے جب یہ قافلہ کوفے کی طرف لے جائے جا رہا تھا تو کوفے میں یہ اعلان کیا گیا ابن زیاد کی طرف بتایا ہی نہیں کیا کہ کون آ رہے ہیں بلکہ بتایا گیا کہ حاکے میں وقت کے خلاف جن لوگوں نے سادش اور بغاوت کی تھی ان کو پکڑ کر لائے جا رہا ہے اور ان کے خلاف بڑا پروپیڈنٹا کیا گیا اور بچوں کو تیار کیا گیا کہ آئے بچوں جب یہ قافلہ آئے تو تم ہسنا مزاق اڑانا ان پورے قافلے والوں کو کوشنا اللہ اگر بچوں کو کیا خبر بچے تیار تھے مگر ارباب اعظا معلوم ہے کیا ہوا جس طرف یہ قافلہ آگیا بڑا بچے آئے تھے کہ تھٹے لگائیں گے مزاق کریں گے مگر ایک بچے کی نظر پڑی کس پر حبیب بن مزاہب کے سر پر کہا ارے یہ کون ہے ارے یہ تو وہ جنہیں ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا تھا ارے یہ تو وہ جنہیں ہمیں نماز پڑھنا سکھائی تھی ارے وہ بچے جو حسدے کے لئے آئے تھے انہیں واہ وائلہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا اور حضور وڑا ایک عجیب انداز ہو گیا یہی سلسلہ آخر وقت تک رہو لیکن ارباوی ازا ہمارے چوتے امام پر کیا ظلم و ستم ہوئے اس کا کوئی تصبر نہیں کر سکتے آپ کو معلومہ واقعات ملتا ہے کہ ایک شخص کی شادی بیٹی کی شادی تھی وہ چوتے امام کے پاس آیا کہا میری بیٹی کی شادی میں چاہتا ہوں آپ سرکت کر کے مجھے عزت دیں میرے چوتے امام نے کہا دیکھو آپ ان موقعوں پر جانے کی ہمیں امت نہیں ہے اس نے بہت خواہش کی آپ چلے آئے اللہ اکبر واقعات ہے ملتا ہے مجلس شروع ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ مجلس میں ذکر امام حسین ہوگا شہادت کا ذکر شروع ہوگا ایک دفعہ اس آدمی کے نظر پڑھی تو دیکھا امام کو جہاں عزت کے ساتھ بٹھایا تھا وہاں نہیں بیٹھے جہاں جوتے ہوتے ہیں وہ گھم رہا گیا آیا کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی میں نے شادی میں ذکر امام حسین ہی کر رہا تھا اس نے کہا تم سے کوئی غلطی نہیں تمہیں نہیں معلوم یہاں کونکون بیٹھا یہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں یہاں زہرہ بیٹھی ہیں یہاں علی ابن علی طالب بیٹھے ہیں اللہ 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 اللہ